ہیلو فرائنڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبرت رائے نے کہا ہے کہ میں ایجنٹوں کو نہیں جانتا کون ہے یہ تو دوستو آج میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ایجنٹ جنہوں نے دو ہزار ایک یاسی جہاں دور تو سوری انیس سو کیاسی سے اس سبرت رائے کو جو نمکین بیچنے والا بیاپاری تو نہیں کہہ سکتے پھیری والا تھا اس کے دماغ میں آئی کہ میں ایک کمپنی کھول ہوں اور اس میں جو سہاک بنے اس کے وہ سب ایجنٹی تو تھے جنہوں نے اس کو لاکر کلیکشن دی اور چالیس سال بعد آج یہ بہوراشتے کمپنی کا مالک بن کر جن کے دمخم پر اس نے اتنی بڑی بہوراشتے کمپنی کھڑی کری آج ان کو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا تو دوستو یہ ایک گدار آدمی یہ ایسا انسان جو اپنے ہیتوں کو اور اپنے سوارتوں کو صد کرنے کے بعد آج ایجنٹوں کو اس طریقے سے کہہ رہا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایجنٹ اس کے لگتے کیا ہے دوستو ایجنٹ کچھ نہیں تھے اس کے سامنے کیونکہ وہ ان کو کمیشن دے کر یہ سوچتا تھا کہ بس انہوں نے اپنی کمائی لے لی اور باقی مجھے دے دی تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سو روپے کے ایک کلیکشن پر آپ کو کتنا ملتا ہوگا زیادہ دس روپے یا پندرہ روپے باقی اس کی جیم میں جاتے تھے تو آج یہ آپ لوگوں کو اس لیے دودھکار رہا ہے کیونکہ آپ کو اس کے ریجسٹر نوکر تو تھے نہیں کہ آپ کی ان کے کمپنی میں نوکری چل رہی تھی اور آپ کو ریٹائرمنٹ بھی لی تو آپ تو اپنی محنت کا کما رہے تھے تو آپ کا آپ کی مزدوری آپ کے پاس آگئے یہ اس کا کہنا ہے کہ میں نہیں جانتا تو دوستو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ آج یہ بہوراشتے کمپنی کا گھر مالک بنا ہے تو ایجنٹوں کی کلیکشن سے بنا ہے اور یہ سوطر اس کو آج بہوراشتے مالک بنانے پر جہاں دوستو اتنا بڑا اس کو بہوراشتے مالک بنا دیا کمپنیوں کا تو وہ ایجنٹوں کا ہی دم تھا نہیں تو یہ کہا تھالہ لے کے بھیگ مانگنے جاتا سڑکوں پر دوستو انہیں اس نے تھالہ دوسروں کو تھمایا اور گجھا اپنا آپ نے رکھا تو دوستو یہ بڑی نیوز اگر آپ کو ہماری اس چینل پر پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے دھنیواز جائے